اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فور آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ہیلتھ پہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلتھ کے معاملات کے بارے میں ایک بریفنگ جو ہے وہ اسلام علیکم شاکت صاحب جیسے آپ نے فرمایا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے کیسز ہیں کووڈ کے اور جو ہماری پوزیٹیوٹی کی شرح ہے وہ پچھلے ہفتے دس دن سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ کمیونکیشن اور گفتگو اس سلسلے میں ہم نے کی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اس کی بدلہ یہ ہے کہ جب یہ شرح بڑھتی ہے تو پھر ہمارے جو میڈیکل ادارے ہیں ہمارے ہسپتار ہیں ان کے اندر جو بریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس چیز کو وقت سے اور بروقت آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو پوزیٹیوٹی کی شرح ہے جو بھی بڑھ رہی ہے اور نتیجتا ہمارے ہلتھ سسٹم میں بھی ہمیں زیادہ مریض دکھنے کو آ رہے ہیں بنسبت جو صورتحال کی آج سے تقریباً مہینہ پر ہے فروری میں یہ تمام نمبرز اور شرحات بھی بہتر کنٹرول میں تھی تو اسی صورتحال کے پیشن اذر ہم نے کچھ ڈیسیزنز کیے ہیں میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے خیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں پھر شبکت صاحب کی طرف رفع کریں گے تاکہ تعلیمی داروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پالو کیا جائے اچھا اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پرونسز کے اندر شہروں میں ان کو سمارٹ لاکڈاؤنز اور مایکرو سمارٹ لاکڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اس کو بیماری کے پھیلاو کے تناسب کو مدنظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو 50% ورگ فرم ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ تمام فیڈریٹن یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن کے جو کہ ہمارے سارے پالنسز ہیں یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پر ہوگا کہ وہ کہاں کہاں یہ جو پچاس فیصد گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پر عمل در عمل کرتے ہیں اسلام آباد پیٹکی ٹیٹری میں اس کا انفرسمنٹ ایمیڈ ایفیکٹ سے شروع ہو جائے گا جو کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے شام دس بجے کی لیمٹ تھی وہ اسی طرح سے وی انفرس کی جائے گی فل فار ظاہر ہے اسینسل سرویسز کی اوپر اس کا اطلاع نہیں ہوتا یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں اسینسل سرویسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیں کے دکانے ہیں اس طرح کی چیزیں امیوزمنٹ پارکی ہیں یہ سارے ملک میں شام چھ بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے احداظ شبار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کے ایک وہ ان کی جیجمنٹ ان کے پاس ہے اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور بیڈنگز ہیں یعنی جو حالز کے اندر ہیں اور جو ریسٹرانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا حال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے اور سینواز اور شرائنز یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پندرہ مارچ سے یہ ویڈراؤ ہو جائیں گی یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹیڈ ان چیزوں کا سٹارٹ کام اس کو روپ دیا گیا ہے لیکن آؤٹڈور ڈائنگز اور جو آؤٹڈور بلی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ پندرہ مارچ سے لے کر پندرہ اپریل پر چلتا رہے گا اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کے جائزہ دیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت آہ انڈور ریڈنز اور اندرون جو ریسٹورن سے اندر کے کھانے کی فسیلٹیز اور سینما زبارے جو ہیں کیا ان کی اجازت دی یا پی ہے یا نہیں آؤٹڈور ڈائنگز اسے میں نے ذکر کیا جاری رہے گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو تین سو کی لیمٹ ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بھی جو سٹرٹ انفورسمنٹ ہے اسو پیز کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروینشل کالیگز کے ساتھ آہ ان تمام چیزوں کا ریڈیو جو ہے اس پر جو نظر سانی ہے وہ انشاءاللہ بارہ اپریل دوہزار اکیس کو کیا جائے گا اس وقت کے حوات شمار کو مدنظر بڑھتا اور اس کے ڈعویٰ منمم ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ جنٹ اپنے کسی ڈسٹرٹ شہر قصبے جڑا میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اداد شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کے لئے ان کو یہ حق خاص ہے ایک اور بری بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو سات سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ سینئر سیٹزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جارہی ہے اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوگا میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ سی این آئی سی ہے وہ ڈیشز وغیرہ اس کے بارے میں معلومات ہوں گی یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں ون ون سکسکس پر فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے اس پر جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں مقدار میں تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو تو میں نے تو یہ چیزیں بتانے کی اب شکر صاحب ہو بٹی جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میزرز کا اعلان کیا ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنا ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً پانچ کروڑ بچے جو ہیں سکونز میں اور کالیجز میں اور یونیورسیز میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤں کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بڑھرستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچاس فیصد بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری ایس او پیز پہلے دنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں بڑھرستان میں جو ہے عمل درامت ہوتا رہے گا باقی سوگو ہے جو پنجاب میں اور خیر بختونخواہ میں تہی تہی مسائل نظر آئے ہیں اور ازاد کشمیر میں بڑھرستان میں سے صورتحال بلکل ٹھیک ہے تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ کیپی اور ازاد کشمیر میں نظر آئی ہے اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی سارے صوبے میں تو پچاس فیصد کے حساب سے بچے سکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز وئے کالجز میں لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ پندرہ تاریخ سے بہار کی چھوٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ اٹھائیس مارچ تک رہیں گی یعنی کہ اگلے دو ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھوٹیاں سپرنگ بریک جسے کہتے ہیں وہ لے لیں گے اور یہ شہر جو پنجاب میں ہے ان کا میں ذکر کروں کہ فیصلہ باد اس کے بعد لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اور سیالکوٹ ان دفعہ پہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار منڈے سے سکولز اور ایڈوکیشن سٹیٹوشنز جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے اور وہ ہے فیصلہ باد مزفرہ باد گجرہ آہ ساری فیصلہ باد گجرہ والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھوٹیوں کے لیے اور وہ اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزفرہ باد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے خیور پختونخواہ میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پوزیٹیوٹی ریشو میں زیادہ نظر آیا ہے وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے پندرہ تاریخ سے لے کے اٹھائیس تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھوٹیوں کے لیے تو اس سے اور باقی جو بسٹکس ہے یا باقی شہر ہے وہاں پہ آگے سٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا لیکن سبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان معاملات کا بڑا باریک دینی سے جائزہ لیتی رہیں گے اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ سکول بھی بند کر سکتے ہیں کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا اسی طرح نیشنل کمانڈل آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے دو ہفتے کے لیے مندلے سے لے کے جب سکولز اور ایڈکویشنل انسٹوٹوشنز بن ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حضر کر دوں کہ جن سکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمرج کے یا او لیول کے ای لیول کے باقی چیزوں کے لیے تو وہ امتحان جو سکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس سال میں آپ کے ساتھ ازلہ دو ہفتوں کے لیے بند ہو جائیں گے تعلیم ادارے ڈاکٹر فیصل سلطان اور شفقت محمود بریفنگ دے رہے تھے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات